بسم اللہ الرحمن الرحیم احکام القرآن فیرست موضوع تفہم القرآن جلد اول انوان احکام القرآن صفحہ 166-183 سور بخرا آیات دو سو ونیس تا دو سو اکتالیس اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم يسألونک عن الخمر والمیسر قل فيهما اثم كبیر ومنافع للناس واثمهما اكبر من نفعهما ویسألونک ماذا ينفقون قل العفو كذلك يبین الله لكم الآیات لعلكم تتفکرون في الدنيا والآخرة ویسألونک عن الیتاما قل اصلاح لهم خیر وإن تخالطوهم فإخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح ولو شاء الله لأعنتكم وَلَا تَنْكِحُ الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ وَلَا أَمَتٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكٍ وَلَوْا أَعْجَبَكُمْ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْتَبَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ نساءكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنا شئتم وقدموا لأنفسكم واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه وبشر المؤمنين ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس والله سميع عليم لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم والله غفور حليم للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر فإن فاؤوا فإن الله غفور رحيم وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إشلاحا ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة والله عزيز حكيم الطلاق مرتان فإمساكم بمعروف أو تسريح بإحسان ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا أن لا يقيما حدود الله فإن خفتم أن لا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا إن ظنّا أن يقيما حدود الله وتلك حدود الله يبينها لقوم يعلمون وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوه ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه ولا تتخذوا آيات الله هزوا واذكروا نعمة الله عليكم وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة يعظكم به واتقوا الله واعلموا أن الله بكل شيء عليم وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف ذلك يوعظ به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر ذلكم أزكى لكم وأطهر والله يعلم وأنتم لا تعلمون والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعه وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف لا تكلف نفس إلا وسعها لا تضاد والدة بولدها ولا مولود له بولده وعلى الوارث مثل ذلك فإن أرادا فصالا عن تراض منهما وتشابر فلا جناح عليهما وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم فلا جناح عليكم إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف واتقوا الله واعلموا أن الله بما تعملون بصير والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا فإذا بلغن أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف والله بما تعملون خبير ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء أو أكننتم في أنفسكم علم الله أنكم ستذكرونهن ولكن لا تواعدوهن سرا إلا أن تقولوا قولا معروفا ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه واعلموا أن الله غفور حليم لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنين وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح وأن تعفوا أقرب للتقوى ولا تنسوا الفضل بينكم إن الله بما تعملون بصير عافظوا على الصلوات والصلاة المسطى وقوموا لله قانتين فإن خفتم فرجالا أو ركبانا فإذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج فإن خرجنا فلا جناح عليكم فيما فعلنا في أنفسهن من معروف والله عزيز حكيم وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين پوچھتے ہیں شراب اور جبعے کا کیا حکم ہے ان دونوں چیزوں میں بڑی خرابی ہے اگرچہ ان میں لوگوں کے لئے کچھ منافع بھی ہیں مگر ان کا گناہ ان کے فائدے سے بہت زیادہ ہے پوچھتے ہیں ہم راہِ خدا میں کیا خرچ کریں کہو جو کچھ تمہاری ضرور سے زیادہ ہو اس طرح اللہ تمہارے لئے صاف صاف احکام بیان کرتا ہے شاید کہ تم دنیا اور آخرت دونوں کی فکر کرو پوچھتے ہیں یتیموں کے ساتھ کیا معاملہ کیا جائے کہو جس طرز عمل میں ان کے لئے بھلائی ہو وہیں اختیار کرنا بہتر ہے اگر تم اپنا اور ان کا خرچ اور رہنا سہنا مشترک رکھو تو اس میں کوئی مزاقہ نہیں آخر وہ تمہارے بھائی بند ہی تو ہیں برائی کرنے والے اور بھلائی کرنے والے دونوں کا حال اللہ پر روشن ہے اللہ چاہتا تو اس معاملے میں تم پر سختی کرتا مگر وہ صاحب اختیار ہونے کے ساتھ صاحب حکمت بھی ہے تم مشرک عورتوں سے ہرگز نکاح نہ کرنا جب تک کہ وہ ایمان نہ لے آئیں ایک مومن لونڈی مشرک شریف زادی سے بہتر ہے اگرچہ وہ تمہیں بہت پسند ہو اور اپنی عورتوں کی نکاح مشرک مردوں سے کبھی نہ کرنا جب تک کہ وہ ایمان نہ لے آئیں ایک مومن غلام مشرک شریف سے بہتر ہے اگرچہ وہ تمہیں بہت پسند ہو یہ لوگ تمہیں آگ کی طرف بلاتے ہیں اور اللہ اپنے ازن سے تم کو جنت اور مخبرت کی طرف بلاتا ہے اور وہ اپنے احکام واضح طور پر لوگوں کے سامنے بیان کرتا ہے توقع ہے کہ وہ سبخ لیں گے اور نصیت خبول کریں گے پوچھتے ہیں اس کا کیا حکم ہے کہو وہ ایک گندگی کی حالت ہے اس میں عورتوں سے الگ رہو اور ان کے خریب نہ جاؤ جب تک کہ وہ پاک صاف نہ ہو جائیں پھر جب وہ پاک ہو جائیں تو ان کے پاس جاؤ اس طرح جیسا کہ اللہ نے تم کو حکم دیا ہے اللہ ان لوگوں کو پسند کرتا ہے جو بدی سے باز رہیں اور پاکیسگی اختیار کریں تمہاری عورتیں تمہاری کھیتیاں ہیں تمہیں اختیار ہے جس طرح چاہو اپنی کھیتی میں جاؤ مگر اپنے مستقبل کی فکر کرو اور اللہ کی ناراضی سے بچو خوب جان لو کہ تمہیں ایک دن اس سے ملنا ہے اور اے نبی جو تمہاری ہدایت کو مان لے انہیں فلاہ و سعادت کا مشدہ سنا دو اللہ کے نام کو ایسی خسمیں کھانے کے لئے استعمال نہ کرو جن سے مقصود نیکی اور تخوی اور بندگان خدا کی بھلائی کے کاموں سے باز رہنا ہو اللہ تمہاری باتیں سن رہا ہے اور سب کچھ جانتا ہے جو بے مانی خسمیں تم بلا ارادہ کھالیا کرتے ہو ان پر اللہ گرفت نہیں کرتا مگر جو خسمیں تم سچے دن سے کھاتے ہو ان کی باسپرس وہ ضرور کرے گا اللہ بہت درگزر کرنے والا اور بردبار ہے جو لوگ اپنی عورتوں سے تعلق نہ رکھنے کی خسم کھا بیٹھتے ہیں ان کے لئے چار مہینے کی محلت ہے اگر انہوں نے رجوع کر لیا تو اللہ معاف کرنے والا اور رحم رحیم ہے اور اگر انہوں نے طلاقی کی ٹھان لی ہو تو جانے رہیں کہ اللہ سب کچھ سنتا اور جانتا ہے جن عورتوں کو طلاق دی گئی ہے وہ تین مرتبہ یام مہواری آنے تک اپنے آپ کو روکے رکھیں اور ان کے لئے اجائز نہیں کہ اللہ نے ان کے رحم میں جو کچھ خلق فرمایا ہو اسے چھپائیں انہیں ایسا ہرگز نہ کرنا چاہیے اگر وہ اللہ اور روز آخر پر ایمان رکھتی ہیں ان کے شاہر تعلقات درست کر لینے پر آمادہ ہوں تو وہ اس عدد کے دوران میں انہیں پھر اپنی زوجیت میں واپس لے لینے کے حق دار ہیں عورتوں کے لئے بھی معروف طریقے پر ویسے ہی حقوق ہیں جیسے مردوں کے حقوق ان پر ہیں البتہ مردوں کو ان پر ایک درجہ حاصل ہے اور سب پر اللہ غالب اختیار رکھنے والا اور سب پر اللہ غالب اختیار رکھنے والا اور حکیم وہ دانا موجود ہے طلاق دو بار ہے پھر یا تو سیدھی طرح عورت کو روک لیا جائے یا بھلے طریقے سے اس کو رخصت کر دیا جائے اور رخصت کرتے ہو ایسا کرنا تمہاری لئے جائز نہیں کہ جو کچھ تم انہیں دے چکے ہو اس میں سے کچھ واپس لے لو البتہ یہ صورت مستثنہ ہے نہ رہ سکنے کا اندشہ ہو ایسی صورت میں اگر تمہیں یہ خوف ہو کہ وہ دونوں حدود الہی پر خائم نہ رہیں گے تو ان دونوں کے درمیان یہ معاملہ ہو جانے میں مزایخہ نہیں کہ عورت نے اپنے شوہر کو معاوضہ دے کر علاہدگی حاصل کر لے یہ اللہ کے مخرر کردہ حدود ہیں ان سے تجاوز نہ کرو اور جو لوگ حدود الہی سے تجاوز کریں وہی ظالم ہیں پھر اگر دو بار طلاق دینے کے بعد شوہر نے عورت کو تیسری بار طلاق دے دی تو وہ عورت پھر اس کے لیے حلال نہ ہوگی اللہ یہ کہ اس کا نگاہ کسی دوسرے شخص سے ہو اور وہ اسے طلاق دے دے تب اگر پہلا شوہر اور یہ عورت دونوں یہ خیال کریں کہ وہ حدود الہی پر خائم رہیں گے تو ان کے لیے ایک دوسرے کی طرف رجوع کر لینے میں کوئی مزایخہ نہیں یہ اللہ کی مخرق عدہ حدیں ہیں جنہیں وہ ان لوگوں کی ہدایت کے لیے واضح کر رہا ہے جو اس کی حدوں کو توڑنے کا انجام جانتے ہیں اور جب تم عورتوں کو طلاق دے دو اور ان کی عدد پوری ہونے کو آ جائے تو یا بھلے طریقے سے انہیں روک لو یا بھلے طریقے سے رخصت کر دو محض ستانی کی خاطر انہیں نہ روکے رکھنا کہ یہ زیادتی ہوگی اور جو ایسا کرے گا وہ درحقی خط آپ اپنے ہی اوپر ظلم کرے گا اللہ کی آیات کا کھیل نہ بناو بھول نہ جاؤ کہ اللہ نے کس نیوتیں عزماء سے تمہیں سرفراز کیا ہے وہ تمہیں نصیت کرتا ہے کہ جو کتاب اور حکمت اس نے تم پر نازل کی ہے اس کا احترام ملحوظ رکھو اللہ سے ڈرو اور خوب جان لو کہ اللہ کو ہر بات کی خبر ہے جب تم اپنی عورتوں کو طلاق دے چکو اور وہ عدد پوری کر لیں تو پھر اس میں مانے نہ ہو کہ وہ اپنے زیر تجویز شہروں سے نکاح کر لیں جبکہ وہ معروف طریقے سے باہم منع کے حد پر راضی ہوں تمہیں نصیت کی جاتی ہے کہ ایسی حرکت ہرگز نہ کرنا اگر تم اللہ اور روز آخر پر ایمان لانے والے ہو تمہارے لئے شائستہ اور پاکزہ طریقہ یہی ہے کہ اس سے باز رہو اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتے جو باپ چاہتے ہوں کہ ان کی اولاد پوری مدت رضاعت تک دودھ پیئے تمہیں اپنے بچوں کو کامل دو سال دودھ پلائیں اس صورت میں بچے کے باپ کو معروف طریقے سے انہیں کھانا کپڑا دینا ہوگا مگر کسی پر اس کی اس حد سے بڑھ کر بار نہ ڈالنا چاہیے نہ تو ماں کو اس وجہ سے تکلیف میں ڈالا جائے کہ بچہ اس کا ہے اور نہ باپ ہی کو اس وجہ سے تنگ کیا جائے کہ بچہ اس کا ہے دودھ پلانے والی کا یہ حق جیسا بچے کے باپ پر ہے ویسا ہی اس کے وارث پر بھی ہے لیکن اگر فریخین باہمی رضا مندی اور مشفرے سے دودھ چھوڑانا چاہیں تو ایسا کرنے میں کوئی مزاقہ نہیں اور اگر تمہارا خیال اپنی اولاد کو کسی غیر عورت سے کسی غیر عورت سے دودھ پلوانے کا ہو تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں بشرتے کہ اس کا جو کچھ معاوضہ تیہ کرو وہ معروف طریقے پر اضا کر دو اللہ سے ڈرو اور جان رکھو کہ جو کچھ تم کرتے ہوں سب اللہ کے نظر میں ہے تم میں سے جو لوگ مر جائیں ان کے پیچھے اگر ان کی بیویاں زندہ ہوں تو وہ اپنے آپ کو چار مہینے دس دن روکے رکھیں پھر جب ان کی عدت پوری ہو جائے تو انہیں اختیار ہے اپنی ذات کے معاملے میں معروف طریقے سے جو چاہیں کریں تم پر اس کی کوئی ذمہ داری نہیں اللہ تم سب کے آماز سے باخبر ہے زمانہ عدت میں خواہ تم ان بیوہ عورتوں کے ساتھ منگنی کا ارادہ اشارے کنائے میں ظاہر کر دو قاہ دل میں چھپائے رکھو دونوں صورتوں میں کوئی مزایخہ نہیں اللہ جانتا ہے کہ ان کا خیال تو تمہارے دل میں آئے گا ہی مگر دیکھو خفیہ حد وہ پیمان نہ کرنا اگر کوئی بات کرنی ہو تو معروف طریقے سے کرو اور عقد نکاح باننے کا فیصلہ اس وقت تک نہ کرو جب تک کہ عدت پوری نہ ہو جائے خوب سمجھ لو کہ اللہ تمہارے دلوں کا حال تک جانتا ہے لہٰذا اس سے ڈرو اور یہ بھی جان لو کہ اللہ بردبار ہے چھوٹی چھوٹی باتوں سے درگزر فرماتا ہے تم پر کچھ گناہ نہیں اگر اپنی عورتوں کو طلاق دے دو خبل اس کے کہ ہاتھ لگانے کے نوبت آئے یا مہر مخرر ہو اس صورت میں انہیں کچھ نہ کچھ دینا ضرور چاہیے خوشحال آدمی اپنی مقدرت کے مطابق اور غریب آدمی اپنی مقدرت کے مطابق معروف طریقے سے دے یہ حق ہے نیک آدمی اوپر اور اگر تم نے ہاتھ لگانے سے پہلے طلاق دی ہو لیکن مہر مخرر کیا جا چکا ہو جس کی اختیار میں عقد نکاح ہے نرمی سے کام لے اور پورا مہر دے دے اور تم یعنی مرد نرمی سے کام لو تو یہ تقوی سے زیادہ مناسبت رکھتا ہے آپ اس کے معاملات میں فیاضی کو نہ بھولو تمہارے عمال کو اللہ دیکھ رہا ہے اپنی نمازوں کی نگداشت رکھو خصوصاً ایسی نماز کی جو محاسین صلات کی جامعہ ہو اللہ کے آگے اس طرح کھڑے ہو جسے فرما بردار غلام کھڑے ہوتے ہیں بدامنی کی حالت ہو تو خواہ پیدل ہو خواہ سوار جس طرح ممکن ہو نماز پڑھو اور جب امن محسر آجائے تو اللہ کو اس طریقے سے یاد کرو جو اس نے تمہیں سکھا دیا ہے جس سے تم پہلے ناواخف تھے تم میں سے جو لوگ وفات پائیں اور پیچھے بیویاں چھوڑ رہے ہیں ان کو چاہیے کہ اپنی بیویوں کی حق میں یہ وسیعت کر جائیں کہ ایک سال تک ان کو نان و نفخہ دیا جائے اور وہ گھر سے نہ نکالی جائیں پھر اگر وہ خود نکل جائیں تو اپنی ذات کے معاملے میں معروف طریقے سے وہ جو کچھ بھی کریں اس کی کوئی ذمہ داری تم پر نہیں ہے اللہ سب پر غالب اختدار رکھنے والا اور حکیم ودانہ ہے اسی طرح جن عورتوں کو طلاق دی گئی ہو انہیں بھی مناسب طور پر کچھ نہ کچھ دے کر رخصت کیا جائے یہ حق ہے متقیل لوگوں پر